تو گائز فائنلی میں آپ لوگوں کو لے کر آجمی شیب درگاہ میں تو آج میں یہ جانکاری کر کے بتاؤں گا کہ آجمی شیب درگاہ کے عرص کب ہیں اور عرص کہتے کسے ہیں اور اس کورونا کو دیکھتے ہوئے کیا گائیڈ لائنس ہوگی اور عرص کس طریقے سے منع جاتا ہے عرص کی رسمی رواد کیا ہوتی ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عرص کہتے کسے ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا تقریبات یہاں پر فلیک سیرمنی ہوتی ہے علم پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد سے پھر تقریبات شروع ہو جاتی ہیں تو حضور سرکار غریب نواز کے ایک سو دس ویورس کی تقریبات انشاءاللہ میرے خواجہ آپ کی ذات مقدس کو سلام سر جھکاتے ہیں عدب سے آپ کے در پر غلام آپ اولاد نبی ہے آپ اولاد امام آپ کے مرقد سے آتی ہے صدا یہ صبح و شام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عرص کہتے ہیں عرص کے مائنے کیا آپ لوگوں نے سنا عجمیر کا میلہ چال ہو گیا عرصی جال ہو گیا بس اتنے ہی ذہن میں آتا ہے آپ کے پر یہ نہیں معلوم پڑتا کہ عرص کسے کہتے ہیں تو آج وہ ہی بتائیں گا آپ کو تو چلو چلتے ہیں جانکاری کرتے ہیں سید فضل مونچی صاحب سے تو کیمرہ گھماتے اور آپ کو نظارے کراتے ہیں تو گائز فانلی میں پوچھ چکا ہوں سولہ سڑی کی طرف یعنی پانچ نمبر گیٹ کی پاس میں تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصد پیارا منجر ہے ماشاءاللہ اور میں ایسی عجمیر شریف کی ساری انفرمیسن جانکاری دیتا رہتا ہوں تو پلی چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور یہ گرین کلر کا آپ دیکھ رہے ہو امام بارگا یہاں پر تاجی شریف کو رکھا جاتا ہے بڑے تاجیوں کو اور یہ سامنے آپ جو پانچ نمبر گیٹ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پہلے بہت چھوٹا تھا ابھی اس کو بنائے گیا ہے اور کافی خوبصد گیٹ ابھی بنائے گیا ماشاءاللہ اور اب دن کی خدمت کا ٹائم ہے تو ابھی اندر ہم جا رہے ہیں تو وہاں سے جب دن کی خدمت سے واپس لوٹیں گے دربار آستانے سے جو سید فجل مونچی صاحب ہیں تو لوگوں کے سروں میں ہاتھ رکھتے ہوئے آئیں گے اور دعا خاص دعا کرتے ہوئے آئیں گے تو چلو چلتے ہیں جانکاری کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اور ہم بھی اپنے سر پر ہاتھ رکھواتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آپ کو بتاؤں گا خاص کہ اس وقت کرونا مہاماری جیسے کی بڑھ رہی ہے لوگ ڈوم کا مسئلہ پڑھ رہا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کرونا کی کیا گائر لائن ہے اور کرونا کی گائر لائن کو لے کر کہ کس طریقے سے جمیشی درگاہ میں عرص منایا جائے گا تو وہ بھی آپ کو جانکاری کر کے بتائیں گے اور جو ابھی اور ایک چیز آپ کو بتائیں گے کہ عرص کی سے کہتے ہیں تو عرص کی سے کہتے ہیں وہ بھی بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کہ عرص کتنے دنوں کو منا جاتا ہے اور اس میں کون کون سی رسمی رواعت ہوتی ہے تو چلو چلتے ہیں اور کیمرہ گماتے اور نظاری کراتے ہیں موسیقی 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 جالی جاری کھڑے رہا جاری کھڑے رہا جاری کھڑے رہا جاری کھڑے رہا اپنا بنا لیا تُرے چھے شکری نوار ہاں یہ تیری کھڑے رہا یہ ہاں یہ سوال کیہا اور دھردیاں تُنے اگار مار یہی سوچتا ہوں مہہ رہتر اگار مار یہی موسیقی موسیقی میری امید میرا آسرا غریب نواز رسول پاک کی امت ہوں اور تیرا خادم خدا کا شکر تیرا شکریہ غریب نواز جہاں پہ آ کے فرشتے سلام کرتے ہیں وہ تیرا در ہے میرے پیشوا غریب نواز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور سرکار غریب نواز کے اورس جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اورس کی تقریبات یہاں پر فلیک سیرمنی ہوتی ہے علم پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد سے پھر تقریبات شروع ہو جاتی ہیں تو حضور سرکار کی تقریبات انشاءاللہ انتیس جنوری کو علم پوشی ہوگی علم پیش کیے جائیں گے فلیک سیرمنی ہوگی اور اگر انتیسوہ چاند رجب المرجب کا ہوتا ہے تو آٹھ فروری کی بڑی چھٹی رہے گی اور گیرہ فروری کو بڑا کل رہے گا غریب نواز کے ارس مبارک کا اور اگر تیس کا چاند ہوتا ہے رجب المرجب کا تو انشاءاللہ نو فروری کی بڑی چھٹی رہے گی اور بارہ فروری کو بڑا کل رہے گا کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عرص کہتے کسے ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب اللہ رب العزت اپنے ولی کو اس دنیا میں ظاہر فرماتا ہے پیدا فرماتا ہے تو اس ولی کی اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بات سے لے کے اس کے آخری وقت تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہو اور اللہ رب العزت کا پیغام اللہ کا دین اسلام اور پیغام انسانیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹیچنگ سے ہیں وہ تمام عالمین تک پہنچاتا ہے یہ ایک ولی کا کام ہوتا ہے جو اللہ اس کے ذمہ کرتا ہے لیکن جب وہ وقت آتا ہے کہ وہ اپنی تمام کام انجام دے کے اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر اس فانی مقام کو چھوڑ کر واپس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے وہ گھڑی اس ولی کے لیے عید کی ہوتی ہے تو اس لمحے کو کہ جب اس دنیا کو چھوڑ کر وہ ولی اپنے رب سے جا ملتا ہے اس لمحے کو اُرز کہا جاتا ہے اور یہ تو وہ مالک کی بارگاہ ہے یہ تو وہ مالک ہندوستان ہے یہ وہ آلِ نبی اولادِ علی کی بارگاہ ہے کہ جن کو رسول اللہ نے اپنا نائب بنا کے یہاں پر بھیجا جس طرح سے اللہ رب العزت رب العالمین ہے تمام عالمین کا رب ہے ٹھیک اسی طرح سے اس رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا کے اس دنیا میں بھیجا تمام عالمین کے لیے رحمت ٹھیک اسی طرح سے غریب نواز کو رحمت اللہ الحند بنا کے یہاں پر بھیجا تو دعا کرتے ہیں حضور سرکار غریب نواز پنجتن پاک کے ستخے میں جتنے بھی عاشق چاہنے والے ہیں جو ارادہ رکھتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کا اور ہر سال غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضور سرکار غریب نواز سب کو سہت سلامتی کے ساتھ اپنے قدموں میں تلف فرمائے اور تمام حاجات کو پورا کریں غریب نواز سے اور اجمیر شریف کے لیے غریب نواز کے ارز کے لیے لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے غریب نواز کا چاہنے والا کہ کب وہ وقت آئے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں غریب نواز کے ارز کے موقع پر ہم لوگ حاضر ہو اور غریب نواز کی چوکھٹ سے اپنی پہشانی کو مس کریں تو لہٰذا کافی لوگوں کے ہمارے پاس میں میسیجز بھی آئے جو لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ اجمیر شریف میں لوگ ڈاؤن ہے تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ غریب نواز کے دربار میں تمام ظاہرین عاشقین اسی طرح سے حاضر ہو رہے ہیں اور بارگاہ غریب نواز میں سب کی حاضری ہو رہی ہے سی ایم صاحب کی طرف سے جو راجستان کے سی ایم ہیں عاشق ایلو صاحب کی طرف سے جو گائیڈ لائنز جاری ہوئی ہیں ان میں یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں اور ماسک لگا کے رکھیں تو لہٰذا سب سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی یہاں پر آئے تو ماسک لگا کے رکھیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں کیونکہ گائیڈ لائنز پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے کو سارے کام کرنے ہیں اور غریب نواز کا دربار تو وہ ہے کہ یہ تو شفاعت کا در ہے یہاں سے شفاعت تقسیم ہوتی ہیں جب کوئی بیماری لے کے آتا ہے کوئی بیمار یہاں پر حاضر ہوتا ہے تو وہ یہاں سے سہتیاب ہو کے لوٹتا ہے تو غریب نواز کا دربار تو وہ ہے کہ یہاں سے سب سہتیاب ہوتے ہیں لیکن جو گائیڈ لائنز ہیں ان پر بھی عمل کریں کیونکہ یہی غریب نواز کا پیغام ہے یہی رسول اللہ کا پیغام ہے حب الوطنی من الیمان اپنے وطن سے وفاداری ایمان کا حصہ ہے تو دعا کرتے ہیں غریب نواز پنجتن پاک کے صدقے میں سب کو صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے قدموں میں طلب فرمائے اور حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جن جن لوگوں نے فون کے ذریعے سے ہمارے کو دعا کی کہا ہے جن جن لوگوں نے میسیجز کیے ہیں سب کا سلام قدم بوسی غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں میرے خواجہ آپ کی ذات مقدس کو سلام سر جھکاتے ہیں عدب سے آپ کے در پر غلام آپ اولاد نبی ہے آپ اولاد امام آپ کے مرقد سے آتی ہے صدای صبح و شام شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتاہ الا علی لا صیف الا ذلفقار دعا کرتے ہیں کہ غریب نواز کے دربار میں جس طرح سے ہمیشہ لوگ حاضر ہوتے ہیں غریب نواز کے عورس میں تمام لوگ تمام عاشق اسی طرح سے حاضر ہوں کہ جب یہ ایک شمع روشن ہوتی ہے تو تمام پروان غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور فیضان حسین ابن علی علیہ السلام سے فیضیاب ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر بارہ مہینے چوبیسو گھنٹے پنجتن پاک کا فیضان جاری ہے اور غریب نواز اپنے دونوں ہاتھوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور پنجتن پاک کا اہلِ بیت علیہ السلام کا صدقہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں تو جو چاہیے وہ لیں جو چاہیے وہ مانگیں دینے والی ذات اللہ کی ہے ہاتھ غریب نواز کے ہیں تو اسی لئے غریب نواز کے قدموں میں ایک شیر لکھا ہوا ہے ہر قیامت بردرت خالی نہ رفت گرچے خالی بودہ از روزہ الست ہر قیامت یہاں پر ہر آنے والا جس کی آمد ہے جو آ گیا ہے جو آنے والا ہے بردرت اس در سے خالی نہ رفت کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا گرچے خالی بودہ از روزہ الست اگرچہ کوئی اللہ کی طرف سے خالی ہے اللہ نے کسی کے نصیب میں کچھ نہیں لکھا ہے تو وہ ان کی دامن امام آ کے مانگیں اللہ تعالیٰ وہ خالی دامن بھی پھڑ دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں اور اللہ رب العزت کبھی اس بارگاہ سے خالیات نہیں لوٹاتا ہے السلام علیکم